بارین جمعیت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم پتر سبخاری کا لکھا ہوا مرہوم کی یاد میں پڑھیں گے پہلے مختصر خلاسہ مرہوم کی یاد میں ایک مزائی مضمون ہے جو دو دوستوں کے درمیان ایک مقالمے سے شروع ہوتا ہے مقالمے میں مرزا صاحب پترس کے دوست ہیں ایک دن برامدے میں بیٹھے ہوئے زمانے کی ناسازگار کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور مرزا صاحب پترس صاحب سوچ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی جو دولت ہے کوئی ایسا نظام مقرر کیا جائے جس کے ذریعے تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہو جائے سوچوں کے درمیان انہوں نے اور موشی کو توڑتے ہوئے برزا سے کہا کہ مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ساتھ یہ دلیل دی کہ وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں اور پیدل چلنے سے انسان کے حواس بیکار ہو جاتے ہیں اور آدمی گدے کی طرح آمک بن جاتا ہے مرزا صاحب اللہ پرائی سے سگریٹ پیتے رہے پھر مرزا صاحب کو چڑھانے کے لیے مستانف نے کہا کہ مرزا میں موٹر کار خریدنے لگا ہوں مرزا نے حیران ہوتے ہوئے کھا کار خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آنگے پیترس نے کہا کہ میں اپنی قیمتی چیزیں جیسے سگریٹ کیس وغیرہ بیج دوں گا مرزا نے کہا یہ داستانے کا بیکے گا باقی پیسوں کے انتظام کیسے ہوگا اس کا جواب نہ پاتے ہوئے دونوں خاموش ہوگے کچھ دیر بعد مرزا نے پیترس کو بائی سیکل خریدنے کی تجویز پیش کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری بائی سیکل تم رکھ لو مرزا کے مفت دینے کے اثرار کے باوجود پیترس نے مفت لینے کو اچھا نہیں سمجھا آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ پیترس کچھ روپے مرزا کی جیب میں ڈال دے گا اور مرزا گھر سے سیکل پیج دے گا دہرحال چالیس روپے مرزا کی جیب میں ڈال دیے گئے وہ سیکل دینے کا اقرار کر کے چلا گیا پیترس ساری رات بائی سیکل پر سہل پر جانے کی سوچوں میں گھم رہا کئی قسم کے پروگرام بلائے صبح اٹھتے ہی نوکر نے یہ خوشکبری سنائی کہ رات کو ہی مرزا صاحب کا آدمی سیکل دے گیا ہے اور صاف میں پیج کسنے کا ایک گوزار بھی دے گیا ہے پیترس خوش ہو گئے نوکر کو سیکل صاف کرنے اور تیل وغیرہ ڈالنے کی ہدایت کی خود تیار ہونے چلے گئے کچھ دیر بعد جب تیار ہو کر واپس آئے تو انہیں سیکل کی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا انہوں نے نوکر سے کھا یہ کیا ہے تو لے کر ان نوکر نے کہا یہی تو مرزا صاحب نے سیکل بھیجی ہے انہوں نے نوکر سے پوچھا کہ تم نے اس کی صفائی کی نوکر نے کہا ہاں صفائی کی لیکن یہ اس سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتی پھر اللہ اللہ کر کے پترس سیکل پر سوار ہوئے تو سیکل سے کئی طرح کی آوازیں آنے لگی ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کوئی مردہ انگڑائی لے کے اٹھ کھڑا ہو سیکل کا پچھلا پہ یبو ڈیلا تھا زنجیر بھی ڈیلی تھی مرگارڈ بھی ایک طرف کو جھکے ہوئے تھے اگلے ٹائر میں بڑا سا پیون تھا جب ڈھلوان میں سائیکل تھوڑی سی تیز ہوئی تو اچانک ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا اور گدی نیچے بیٹھ گئی جس کی وجہ سے پترس صاحب کو بیٹھتے میں تکلیف ہونے لگی پترس صاحب نے سائیکل سے اتر کر اسے اوزار سے کس کر قدرے ٹھیک کیا اور پھر سوار ہو گیا لیکن سائیکل پھر وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی پترس نے راستے میں سائیکل ایک مستری کو دکھا دی مستری نے کہا کہ اگر پوری طرح سے ٹھیک کرنی ہو تو دس پندرہ دن لگ سکتے ہیں پترس نے کہا نہیں تم سرپس کا ہینڈل گدی ٹھیک کر لو مستری نے ایسا ہی کیا اور کچھ آگے چلنے کے بعد وہ پھر دیلیں پڑ گئے تو اس پر مرزا واپس آئے اور اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب یہ پرانی سائیکل ہے یہ پترس صاحب یہ پرانی سائیکل ہے اس لئے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس پر پترس بگڑ بے کہ مرزا صاحب نے تو یہ نہیں سائیکل دی ہے ان کے بچے اس پر کالج جایا کرتے تھے مستری نے کہا مرزا صاحب خود بھی اسی پر کالج جایا کرتے تھے یہ سن کر پترس کو ان گسایا دکھ بھی ہوا فیصلہ کیا کہ وہ سائیکل بھیج دیں گے آگے سائیکلوں کی ایک دکھان پر پہنچ گئے وہاں سائیکل بیچ نہیں چاہیے لیکن دکھان والوں نے اس کی قیمت تین روپے مقرر کی اس سے مرزا کو مزید صدمہ پہنچا تو انہوں نے آؤ دیکھا نتاو سائیکل سار پر دڑا دی پھر اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یا تو آسمان کچھ نیچے آ گیا ہے یا زمین اوپر ہو گئی ہے تو لوگ کھڑے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پڑے ہوئے ہیں اور سائیکل دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے آخر کار ہمت جٹا کر وہ اٹھے وہ سائیکل کے دونوں پیئے اٹھائے اور پول سے دریا میں پھینک کر کھالی ہاتھ گھر کی طرف چال پڑے اور جو ایفے میں انہوں نے بم بنانے کا طریقہ سیکھنے کی کتاب پڑی تھی وہ پھر نکال کر انہوں نے پڑھنی شروع کر دی موسیقی